اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس اور بی ایسی آنرز آلائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز کے نوٹیفکیشن ہزار آئیں گے اور یونیورسٹی کے طرف سے آلائیڈ ہیلتھ سائنسز اور ڈی پی ٹی کے پروگرامز کے الگ نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں اور آفر ہونے والے ڈگری پروگرامز میں شامل ہیں بی ایسی آنرز اینستیزیا تکنالوجی جس کی دس سیٹیں آفر کی جارہی ہیں اس کے لبا بی ایسی آنرز آرڈیالوجی کی دس سیٹیں کارڈیف پروگرامز کے پروگرامز کے پروگرامز کی پانچ سیٹیں ہیں کلینیکل سائکالوجی کی پانچ، دینٹر تکنالوجی کی آٹھ، میڈیکل ایمیجنگ تکنالوجی کی دس، میڈیکل لی بارٹی تکنالوجی کی پندرہ نیورو ایلیکٹرو فیزیالوجی کی چھے، پروس تھرکیس اور ارثارٹکس کی آٹھ سیٹیں ہیں میڈیو تھرپی کی پانچ، دینٹر ڈیالیسیز ٹکنالوجی کی پانچ، سپیچ اور لینگویج پیثالوجی کی پانچ اور بی ایسی آنرز سرچیکل ٹکنالوجی کے پروگرام کی پندرہ سیٹیں آفر کی جارہی ہیں اس طرح الارڈ ہیل سائنسز کے ٹوٹل تیرہ پروگرامز کی ٹوٹل ایک سو سات سیٹیں آفر ہو رہی ہیں اس کے لابے یونیورسٹی کی طرف سے جو ڈی پی ٹی کا پروگرام آفر کیا رہتا ہے تو اس کی ٹوٹل فارٹی فائی سیٹس آفر ہوتی ہیں اور الارڈ ہیل سائنسز کے فوریئر ڈگری پروگرامز کی الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو کینڈیڈیٹ کے میٹرک میں کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارکز ہونے لازمی ہیں اس کے لابے یہ بھی ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ایف ایسی پری میڈیکل یا ایکولینڈ کالیفکیشن میں کم از کم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکز اچیو کیوں ہوں اور ای لیولز کے سٹونٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ منیمم سکسٹی فائی پرسنٹ مارکز اچیو کیے گئے ہوں اور انہیں آئی بی سی سی کی طرف سے ایکولینڈ سیٹکیٹ کی تیار کرانا ہوگا اور کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے ہر سال الائیڈ ہیل سائنسز اور ڈی پی ٹی کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ایم ڈی کیٹ کی شرط رکھی جاتی ہے اور صرف ایسے سٹونٹس ہی ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے فریش ایم ڈی کیٹ یعنی دوہزار تیس والا ایم ڈی کیٹ کالیفائی کیا ہوں ایم ڈی کیٹ میں مینیمم مارکس کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ پچھلے سال یعنی دوہزار بائس کے ایم ڈی کیٹ کو قابل قبول نہیں کیا گیا ہے تمام پروگرامز میں صرف پنجاب ڈامیسائل ہولڈر سٹونٹس ہی ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تاہم آزاد جمن کشمیر بلوچستان اور گلیگر بلوچستان کے سٹونٹس کے لیے ایک ایک سیٹ ریزرگ کی گئی ہے اور ٹوٹل نمبر اف سیٹس میں سے دس فیصد سیٹیں فورن اور اوورسیز کینڈی ویٹس کے لیے ریزرگ کی گئی ہیں ایسے کہ اس میں سیٹو ریکوائر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں دو فیصد ریلیجیس منارٹی کوٹا بھی شامل کیا گیا ہے اور میرٹ فارملہ کی بات کریں تو میٹرک کے ماس کی 10% ویٹیج ایف ایسی کی 45% اور ایم ڈی کیٹ کی 45% ویٹیج شامل کی جائے گی اس پر ڈاکٹروں فیزیو تھرپی کے پروگرام کو دیکھیں تو یہاں بھی میٹرک میں 60% اور ایف ایسی پری میڈیکل یا ایکوانٹ کالیکیشن میں کم از کم 65% ماس دیمانٹ کیے گئے ہیں اور کینڈیڈیٹس میں دو ہزار تیس والا ایم ڈی کیٹ کا ٹیس دیا ہو اور دو ہزار بائس والا ایم ڈی کیٹ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا صرف پنجاب دومیسائل ہولڈر سٹوڈنٹس کے اٹمیشن پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈی پی ٹی کے پروگرام میں صرف ایک سیٹ ریزرگ کی گئی ہے آزاد جمن کشمیر بلوچستان اور جی بی کے سٹونٹس کے لیے میرٹ فارمولا میں میٹرک کی 10% ایف ایسی کی 45% اور ایم ڈی کیٹ کی 45% بیٹری شامل ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے لاشٹر کے کلوزی میرٹ سے متعلق بتاتے چلیں تو پچھلے سال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی کے 5 ایر پروگرام کا میرٹ 89.68% پر کلوز ہوا تھا اور آلائیڈ ہیل سائنسز کے مختلف ڈسپلنز کا میرٹ 88 اور 89% کی رینج میں تھا تاہم بی ایس آنرز آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرام کا سب سے کام میرٹ 86.12% پر کلوز ہوا تھا اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ان پروگرام کے فیز سٹرکچر کو دیکھیں تو بی ایس آنرز آلائیڈ ہیل سائنسز اور ڈی پی ٹی کے پروگرام کا سیپلرڈ فیز سٹرکچر یہاں دیا گیا ہے اور پہلے سال کی آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرام کی ٹوٹل فیز ہے یہ 79.800 پہ ہوگی جبکہ ڈی پی ٹی کے پروگرام کی پہلے سال کی فیز ایک لاکھ نوہزار آٹھ سرپے ہیں اور خیال رہے ہیں کہ یہ پر سمیسٹر فیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک سال کی فیز پتائی گئی ہے یعنی یہ آپ کے دو سمیسٹر کی فیز ہوگی اور یونیورسٹی میں بی ایس آنرز آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرام کے لیے ایڈمیشن 20 دسمبر سے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں اور کینڈی گیٹس کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس لنک oas.kemu.edu.pk پر جا کر آنر ریجسٹریشن کرنی ہوگی اور کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس پیج پر دیکھیں تو یہاں بی ایس آنرز آلائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرام کا ایک تو ایڈمیشن نوٹس دیا گیا ہے پلس آنر اپلائے کرنے کا لنک بھی یہاں دیا ہوا ہے اور اس پر کلک کرنے سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں آپ کینڈی گیٹس کو create an account کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا جس کے بعد آپ کا ریجسٹریشن کا پروسس ہوگا جس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن پورٹل کو complete کرنا ہے تمام سٹوڈنٹس پورٹل پر اپنی انفرمیشن کو کیرفلی پروائیڈ کریں اور ایک پروگرام میں اپلائے کرنے کی پروسیسنگ فی تین سو روپے ہے تاہم ہر ایڈیشنل پریفرنس کے کیس میں آپ کو ایک سو روپیات بزید عطا کرنا ہوگا یعنی اگر آپ دو پروگرامز میں اپلائے کرتے ہیں تو پروسیسنگ فی چار سو روپے ہو جائے گی تین پروگرامز کی پانچ سو روپے اور ایڈمیشن پروسیسنگ فی بینک آف پنجاب بینک سپیر برانچ لاہور میں پیکی جا سکتی ہے یا اس کے علاوہ کینگ ایڈوار میڈیکل یونیورسٹی کے وائس ٹانسلر کے فیور میں پی آرڈر بھی ڈیپوزٹ کیا رہا سکتا ہے اور complete online form کی hard copy original fee چلان یا پی آرڈر کے ساتھ room number 5 office of the assistant registrar AHS کنگ ایڈوار میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں courier یا ان پرسن سبمیٹ کرنی ہوگی اور تمام سٹونز کے ایڈمیشن صرف میریٹ کی بنیاد کر کیا جائیں گے ایڈمیشن شیڈول کی بات کریں تو صبح 9 بجے سے ایڈمیشن سٹارٹ کیا جا چکے ہیں اور online admission form سبمیٹ کرانے کی آخری تاریخ دو جنوری کی شام پانچ بجے تک ہے تاہم candidates کو اپنے application form کی hard copy ان پرسن یا courier کے ذریعے چار جنوری دوہزار چوبیس تک یونیورسٹی میں سبمیٹ کرنی ہوگی اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے پہلی میریٹریس 20 جنوری کو ڈسپلے کی جائے گی جس کے بعد دوسری میریٹریس 31 جنوری کو لگے گی اور کینگ ایڈوار میڈیکل یونیورسٹی لاہور میں ڈی پی ٹی کے پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے application form آپ کو سکول آف فیزیل تھرپی میو ہسپیٹل کینگ ایڈوار میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے ملے گا یہ اس کے علاوہ آپ application form یونیورسٹی کے ویب سائٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اس پیج پر دیکھنا تو یہاں ڈی پی ٹی کے پروگرام کا admission notification دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی application form بھی given ہے اور خیال رہے ہیں کہ جس طرح یونیورسٹی میں allied health sciences کے پروگرام میں apply کرنے کے لیے online portal دیا گیا ہے تو ڈی پی ٹی کے پروگرام کے لیے ایسا کوئی portal available نہیں ہے candidates کو صرف application form کو directly download کرنا ہوگا اور یہاں آپ یہ application form دیکھ سکتے ہیں آپ نے simply اس کو download کرنا ہے اس کا print out لینا ہے اور fill کر کے تمام زبیر documents attach کرنے کے بعد bank میں processing fee ادا کر کے آپ نے یونیورسٹی میں submit کرا دینا ہے اور یہاں ان تمام documents کی تفصیل دی گئی ہے جو آپ نے application form کے ساتھ attach کرنے ہیں ان میں شامل ہیں attested photographs جو کہ تین عدد ہونی چاہیے matrix certificate دو عدد اور FSE کا certificate کی attested copy بھی آپ نے دو attach کرنی ہے پھر MDCAD کا result card ہے اس کے لیے candidate کا اپنا CNIC اور father کا CNIC یا اپنا B form بھی attach کر رہا سکتا ہے اگر آپ کا CNIC نہ بنا ہو پھر domicile certificate ہے bank receipts original plus photocopies اور اس کے لیے character certificate اور DPT کے پروگرام کے admission schedule بھی بالکل سیم ہے اور تمام ایسے student جو DPT یا allied health sciences کے کسی بھی discipline میں admission secure کرتے ہیں تو ایسے طلبہ کو hostel کی facility providing کی جائے گی اور King Edward Medical University میں admission سے related کسی بھی further information یا guidelines کے لیے آپ یہ کے contact numbers کے طرح direct رافتہ کر سکتے ہیں